موسیقی 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 ابھی تک اس سکیم کے لئے میں نے کیا ہے اور اس میں آپ دیکھیں گے لگاتار پہلے جب ہم ہر مہینے ہم پندرہ سو لوگوں کو انعام دے رہے ہیں پہلے بار کا ہم نے جب کیا تو سات ہزار انتیس لوگ ریشٹرڈ ہوئے سات ہزار چھہ سو چوہتر بل اپلوڈ ہوئے تین کروڑ انہ سی لاکھ کا ہمیں ارنی ہوئی یعنی کہ اتنا ہمارا کو ٹوٹل اس میں ملا ہے کیا ایک لکش بنا رکھا ہے ہم نے کیونکہ ہر چیز کا ہر کام کا ایک گول ہوتا ہے کہ ہاں آج ہم اتنا پہنچے ہم دو ورش بعد پانچ ورش بعد جو ہے اس قرض کے بوجھ سے مکتی دلا پائیں گے اس دیو بھومی کو دیکھیں قرض سے مکتی تو کہنا تھوڑا جاتی ہوگی کیونکہ میں یہ دی بات کروں کوئی کتنا بڑا دھنوان بھی ہو بہت بڑا کوئی انڈریسٹری لیسٹ بھی ہو بینہ قرض سے وہ اپنے انڈریسٹری نہیں چلا سکتا اسی کڑی میں میں اپنے یہاں بھی کہہ سکتا ہوں کہ لگاتار جب جب آفشقتہ ہمیں پڑتی ہم لیتے بھی ہیں لیکن یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ میرا جو یہ سال جو جا رہا ہے ہم نے ابھی تک ساڑھے سترہ سو کروڑ باجار سے لیا ہے اور مجھے کی بات یہ ساڑھے سترہ سو کروڑ ہم نے پچھلے جو ہمارا کرجاتا اس کو چکانے میں ہم نے لیا ہے یعنی کی جیسے مان لیا ہم نے آج کوئی کرج لیا دس سال بعد اسے پے کرنا ہے تو دس سال کے عبدی ادھی میرے اس دوران آئی ہے تو ہم اس کو اسی آدھار پر لون لیا اور اس کو ہم نے واپس کیا کا مطلب ہم نے جو پچھلا ہمارا کرج ہے یہ میں نہیں کہہ سکتا ہوں کہ اسے ہم ختم کر پائیں گے لیکن یہ دیم مینٹین بھی کر لیں تو میں سمجھتا یہ بھی کافی بڑی بات ہے بڑی اپلبدی ہوگی بجٹ ستر جو ہے بھی سامنے ہے گہر شیئر میں ہونے والا ہے اس بار دیو بھومی کی جنتہ کو ویت منتری کے طور پر آپ کیا تحفے دینے والے ہیں کیسی امید لگائے اس بجٹ سے دیو بھومی کی جنتہ دیکھیں رجا صاحب میں ایک بات کہہ سکتا ہوں کہ جب پچھلی بار ہم نے بجٹ پیش کیا تھا اس سے پہلے میں نے جنتہ سے سمواد کیا تھا اور خوشی اس بات کے کہ مانے مکھے منتری جی خود ان دونوں ہمارے کارکوموں یعنی بیٹکوں میں تھے ہم نے جنتہ سے بھی اپیل کی تھی اس کو ہم نے اپنے سوسل میڈیا کے مادیم سے انہیں جو ہمارے سورسز ہیں ان کے مادیم سے ان سے جو سجھاؤ مانگے تھے اور ساتھ میں جتنے ہمارے ہی دھارک ہیں تو گڑھوال میں ہم نے دیرہ دن میں مانے مکھے منتری جی کے آواز پہ مجھے جہاں تک دہان آئے انیس مہی کو ہم نے سمواد کیا تھا اور ایسی پندرہ مہی کو نینطال کلب میں نینطال کے اندر بھی ہم نے سمواد کیا تھا اپنے تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ اور وہاں سے جو فیڈ بیک آیا تھا اس کے جو بھی ہمیں جانکاری ہمیں اچھی لگی اس کو ہم نے اپنے بجٹ میں شامل کیا تھا آپ دیکھیں کہ پچھلی پہلے ہمیں پانچ لاکھ روپے دے تھے ہم نے دس لاکھ روپے کیا تھا پشوکو پہلے ہم پانچ روپے پرتی دنے تھے ہم نے چھے گناہ یعنی تیس روپے کیا تھا گرشیاری یوجنہ صرف دو جلو میں چلتی ہم نے پورے پروتی جلو میں اس کو شامل کیا تھا ایسی انہی کو یوجنہ ہے اسی طرح کا سجاؤ اب بھی ہم مانگ رہے ہیں آپ دیکھیں کہ ہم نے واتس ایو ایمیل تمام جو ہمارے سنسادن ہیں ان کے مادن میں جنتہ سے کہا آپ دیجئے اپنے سجاؤ آپ ہی رہے ہیں ہم نے کہا کہ پچیس فروری تک آپ اپنے سجاؤ دیجئے تاکہ ہم سنبندی تو بیباگ کو بیش سکیں تو جنتہ ہم نے لڑا کے بیٹھے کہ اس بار کئی بجٹ بھی ان کے لیے بلکل بلکل ایسی ہم نے اس میں ایک تھوڑا سا اور جوڑنا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے چونکہ ہمارا پورے پردیس بھر میں ہددھارکوں کے اچھا رہتے ہیں کہ ہمارے بھی سلاس ہو جائیں حالکہ ہم نے ایمیل اور واتس اپ ہم نے سب ہی لیے اوپن کی ہے تو بھی ہم نے جلاد اکاریوں سے بھی ہم پھیکشہ کر رہے ہیں کہ وہ اپنے اپنے ہددھارکوں کے ساتھ بیٹھ کے کرشی سے سمبندی تو ہوں گے پرٹن سے سمبندی تو ہوتل ویبس آئی ہوں گے یا انے ویبس آئی ہوں گے جو ہمارے اس حساسک کھیل سے سمبندی تو ہوں گے جو بھی ہددھارک ہمارے ہوں گے ان کے ساتھ جلاد اکاری بھی اپنے اپنے چھتروں میں ایسی بیٹھ کے کریں گے اور ان سے نکل کے جو آئے گا تو ایک اچھا بجٹ ایک جنتہ کا بجٹ جنتہ کے لیے بجٹ ہم لوگ اس بار پھر دینے والے ہیں لیکن ویپکش کا یعروپ ہے بجٹ کا جو دیوریشن ہے وہ عبدی ہے وہ بڑی کم ہے ایسے میں جو بہت سارے سوال ہیں وہ نہیں پوچھے جا سکیں گے تو ان کا نیواران کیسے ہوگا دیکھیں ویپکش کب سنتوشت ہو سکتا ہے اور میں نہیں سمجھتا کہ ویپکش کبھی سنتوشت ہو سکتا ہے مجھے یاد ہے کہ جب ہم نے پچھلی بار سطر یہاں دہرہ دل میں کیا تھا تو انہوں نے ایک پورجور ڈھنگ سے مانگ کی تھی ہمیں ساتھ سطر دہرہ دل میں کرتا ہے آپ جانتے ہیں کہ جس سمیں ہم نے پچھلی بار یہاں سطر کیا تھا تب ہمارے یہاں چار دہرہ چل رہی تھی پیگ پہ یہاں چار دہرہ ان کارانوں سے سارے وشے میرے دورا چونکہ میں سنسدیکاری منتری بھی ہوں اس ناتے میں نے سدن میں بہت اچھے ڈھنگ سے پورجور ڈھنگ سے پیر بھی کی تھی یہ سنسدہ ہے اس ناتے میں یہاں کر رہے ہیں نہیں ساپ گہر سان میں کرنا چاہیے گریس مکالنگ رازدھانی ہماری گوشیت ہوئی ہے اور وہ بھی بڑی بات یہ ہے کہ ہماری سرکار کے دورا بھارچنتہ پارٹی سرکار کے دورا گوشیت کی گئی ہے اور اس کے بعد آپ نہیں کر رہے ہیں تو میں نے سدن میں گوشنا کی تھی کہ اس بار کا سطر جو بھی ہوگا جب بھی ہوگا ہم اسے گیرسن میں کریں گے چلی اچھے خبر ہے لیکن ایک بڑی فوج کیونکہ آپ سنسدیکاری منتری بھی ہیں درجہ پرابت منتریوں کے ایک بڑی فوج ہے ان کو ابھی تک ایڈجسٹمنٹ نہیں کیا گیا کیا یہ سنکھیا بڑھتی رہے گی یا ان کا کچھ نہ کچھ ان کے پاس چیزیں دی جائیں گی دیکھیں ابھی چونکہ بہت کم لوگوں کو اس برکار کا دائت تو دیا گیا ہے اور یہ ایکشزائی چل رہی ہے چونکہ یہ مکھی منتری جی کا رہتا ہے سرکار کے کاریوں کو کس پرکار سے اور گتی ملے یہ ایک طرح سے سرکار کے ہینڈس ہوتے ہیں اور سرکار کی جو گتی بھی دیا ہیں سرکار کے نرنے ہیں جنتہ تک کیسے جائیں جنتہ کی کوئی باتیں ہیں ان کے مادیم سے کیسے سرکار تک آئے یہ اس کا کام رہتا ہے اور میں جیسے کہا کہ سوابابک طور سے پورا تیا ویویک مانے مکھی منتری جی کا ہوتا ہے جہاں تک میری جانکار ہے اس میں وہ ایکشزائی چل رہی ہے بہت جلد اس میں کچھ نہ کچھ مانے مکھی منتری جی اور ہمارے سنگٹھن کے لوگ اور انے تمام لوگ جو اس میں آفشک لگتے ہیں اپنے سجھاؤ دینے والے ان کے انتیم روپ جہا ہوگا وہ پھر ان دائتوں کو بہت جلد اس کو آپ سبھی کے سامنے آئے گا چلے چیواتے روزگار کو لے کر کے کئی سوال اٹھتے رہتے ہیں دھرنے پردشن بھی ہوتے رہتے ہیں وپاکش بھی ساڑک پہ رہتا ہے کیا کہیں گے اگر پہاڑ کی جوانی اگر یہاں سے پلائن کرے گی اور اس کو روزگار نہیں ملے گا تو ظاہر سے بات ہے پردشن کا استطف ہونا جو کہ پورا آندولن سے بنا ہوا اپجا ہوا ایک پردش ہے تو کیسے پنپے گا کیسے بڑھے گا دیکھیں جس ٹیم ہم اتراخن آندولن میں سب لوگ شریک ہوئے تھے چونکہ میں بھی ایک آندولن کرتا ہوں اور مجھے یاد ہے ہمیں ایک ہی نعرہ لگایا کرتے تھے کہ آج دو ابھی دو اتراخن راجے دو اور چاہے جو مجبوری ہو مانگ ہماری پھوری ہو اور انہوں سب کے پیچھے ایک ہی وشہ تھا کہ جہاں ہم اتراخن کے وکاس کی بات کرتے تھے وہیں کہیں کہیں اس کے پیچھے ایک وشہ یہ بھی تھا کہ ہمارے یہاں کے ستھانی لوگوں کو اس میں روزگار بھی ملنا چاہیے لیکن آپ یہ بان کے چلئے کہ یہ بھی جیسے کل ہی مانے مکہ منتری جی نے ایک روزگار ملا یہاں پہ لگایا بہت سے لوگوں کو روزگار کے لیے سٹیفیکٹ دیئے مانے پردھان منتری آدمی موڈی صاحب کا اس میں ادوودن ہوا اور انہوں نے بھی بات کہی تھی کہ جو ہمارے بارے میں بولا جاتا کہ یہاں کے آپ آنی یہاں کے جوانی کبھی کام نہیں آئی اس دہرنہ کو بدلنا چاہیے اور ہماری یہ سرکار بدل رہی ہے مانے دامی جی بہت اس معاملے میں سنجیدہ ہیں اب آپ دیکھیں کہ جتنے بھی ہمارے ویباغ ہیں سب سے کہا گیا ہے کہ آپ جتنے جتنے جہاں پہ ہمارے یہاں رکتیاں ہیں ان کے آپ لائیں اور اس کی ادھیا چن بھیجیں تاکہ اس پہ جو بھی اس پہ پرکشائیں ہوں اور اس کے بعد پھر ان پہ نیوکتیاں ہوں تاکہ یہ ایک وشہ جو بیروجگاری کہا ہے اس میں کہنا ہے کہ اس کو سمایوجن ہو لیکن ایک بات میں آپ کے مادے ہم سے جرور کہنا چاہوں روجگار کو کھالی ہم نوکری تک سے بھی اتنا رکھیں اور جیسے لوگ اکثر سوچتے ہیں کہ اب آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ نوکریوں تو چاہے بھارت سرکار کی بات کریں چاہے ان میں کسی پردیس کی بات کریں چاہے میں اپنے پردیس کی بات کروں ان کی سنکھیاں لیمیٹ ہوتی ہیں ہمیں سب ان کے لیمیٹیڈ ہوتی ہے سنکھیاں اس کے بعد آپ بھرتی نہیں کر سکتے لیکن جو چہانے والے لوگ ہیں ان کی سنکھیاں بہت بڑی ہے چلی بہت شکریہ لیکن ابھی وقت ہے بریک کبرے کے بعد بھی میرے پاس اور سوال ہیں اور پریم چند اگروال جی بھی میرے ساتھ کہیں نہ جائی دیکھتے رہے نیوز بڑڈ ڈیا گوند سیاہ جوڑوں کے درد کا پراکرتے کی لاج گوند مورنگا چمکتی توجہ اور سندر گھنے بالوں کا راز بلکم بیک آپ دیکھ رہے ہیں رو برو اور میرے ساتھ اور آپ کے ساتھ رو برو ہیں ویت منتری شہری وکاس منتری اور یوں کہوں کہ دک دک گج بی جی پی کے نیتا پریم چندر اگروال آپ قدعور نیتاؤں میں آپ کی گنتی آتی ہے پریم چندر اگروال جی لیکن شہری وکاس منترالے شہر کا اس طرقی کا وکاس خاص طور سے میں بات کروں کہ سمارٹ سٹی دہرادون کو بنانے کا ایک سپنا تھا کیا وہ سپنا ساکار ہو گیا دیکھیں مجھے دھنیوال کرنا ہے ماننے پردھان منتری جی کا جو سمارٹ سٹی کا کنسپٹ وہ لائے تھے اور ہمارے اتراکھنڈ کے دہرادون کو اس میں شامل کیا گیا اور آپ دیکھیں کہ جو ہمارے یہاں جتنے بھی کام ہونے تھے اس میں اب بہت تیجی سے گتی پکڑی ہے اور لگ بگ ہمارے چھبیس ایسے کام ہیں چھوٹے بڑے ایدی میں گنتی کروں تو آج کی تاریخ میں گیارہ یا بارہ کام تو لگ بگ کمپلیٹ ہو چکے ہیں چیک ہے شیس کاموں پر ہم لوگ نظر بنائے ہوئے ہیں چاہے گنووطہ کی ہم بات کریں چاہے سمیہ آفدھی کی بات کریں اور اس پر لگاتار میرے دوارہ اس سے لئے نیکشن بھی ہوتا ہے عدیکاروں کے ساتھ بیٹھنا بھی ہوتا ہے جہاں مجھے آوشک لگتا ہے ان عدیکاریوں کو میں چیتانے کی بھی کوشش کرتا ہوں ساتھ میں یہ دی ہمیں لگتا ہے کہ کوئی ویکتی چاہے وہ کتنا بھی بڑا ہو یہ دی وہ کام میں اس کی گنووطہ کی کمی ہے یا وہ بار بار کہنے کے بعد نہیں اس پر صدار لارہا ہے تو ہم اس کو ہٹانے کا بھی کام کرتے ہیں اور یہ پہلی بار ہوا ہے پچھلے جب سے یہ سمارٹ سٹی کا کام چل رہا ہے ہم نے ان لوگوں کو شروعاتی طور پر بیٹھنا ان کے بعد ان کو چتاؤں نہیں دینا اس کے بعد نہیں صدارنا تو ان کو ہٹانا یہ سب ہم نے کام کیے کانگریس کا عروب ہے کہ بی جے پی ایک بھی ایسا کام بتایا جو وکاس کا ہو کہ کہیں سکول کھول دیا ہو کہیں ہاں آسپٹل کھول دیا ہو یا آئی ٹی کالیج کھول دیا ہو کہ وکاس کے نام پر کچھ نہیں صرف شلوگن ہے دیکھیں میں آپ کو تھوڑا پیچھے کی طرح لیا رہا ہوں اتراخن راجبھارتی انتہ پارٹی کے ہمارے نیتا اور پورو مکہ منتری پورو پردان منتری اٹل بہری باچبی صاحب نے بنایا تھا میں ان کا دھنیواد کر رہا ہوں اور دو ہزار نو نومبر دو ہزار میں اس کا گٹھن ہوا تھا بائیس سال ہو گئے لیکن میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دو ہزار سے دو ہزار دو تک جب تک چناؤنویاں ہماری انترم سرکار تھی اور ہم یہ امید کر رہے گی اتراخن ہم نے بنایا تو ہماری سرکار آئے گی کانگریس آئی اس کے بعد یہاں دو ہزار ساتھ میں چناؤں ہوا تو بھارتینتہ پارٹی سرکار آئی دو ہزار بارہ میں پھر کانگریس سرکار آئے ایک بار ایک بار آنا جانا دو ہزار سترہ میں کانگریس یہ پہلی بار آسا ہوا پھر دو بار آپ لگاتا رہا ہے میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ ٹرین بن گیا تھا کہ ون بائی ون تو کانگریس سہی آروپ لگاتی ہے کہ بی جی پی صرف جو ہے وہ پھوٹ ڈالو اور شاشن کرو اس نیتی پہ چل رہی ہے اور منپلیشن کرتی ہے جس کی وجہ سے بار بار ستہ میں آ رہی ہے دیکھئے جنتہ آج کی تاریخ میں بہت یہ تو میں کہہ سکتا ہوں کہ بھولی ہے لیکن نا سمجھ نہیں ہے اور یدی وہ نا سمجھ نہیں ہے تو وہ اپنا نیرنائے اپنے ڈنگ سے ٹھیک لیتی ہے یدی مان لیا میں کہوں کہ رائیستان میں کانگریس آئی ہے کہ مطلب ہے یہ مان لوں کہ وہ انہوں نے کچھ کام نہیں کیا چھتریس گڑھوں اس کام انہوں نے کچھ کام نہیں کیا یعنی کہ جنتہ جس پہ بھروسہ کرتی ہے سمجھ لیے وہ کچھ کام کر رہے ہوں گے اور یہ دی ہم نے کام کیا ہے تو خالی ہم جہاں تک آپ نے کا کیا سب دولا ڈیوائیڈنڈ رول یہ سدھان تو کانگریس کا ہمیں سرہا ہے جو پچھلے ساٹھ پہنسٹ سال انہوں نے راج کیا اور اس سدھانتوں پہ وہ چلے تب ہی انہوں نے راج کیا ہو سکتا ہے وہ اپنی بات کو یہاں ہمارے پر تھوپنا چاہ رہے ہوں ہم نے تو ایک ہی بات کہی ہے ارمانے مہدی جی کا منتری یہاں بھی ہم لوگ لاغو کر رہے ہیں کہ سب کا ساتھ سب کا وکاس سب کا وشواس اور ایک ساتھ میں ہم نے پھر مانے پردانمت نے بڑا سب کا پریاس کیا رکھتے ہیں دوہزار چوبیس کا چناؤ ہوئے سامنے پانچ سیٹے ہیں لوگ سبا کی پانچ میں سے کتنی سیٹے اور کیوں ملیں گی بھاچ پاگو دیکھیں بھارتی انتہ پارٹی پانچوں سیٹے جیتے گی اور میں آج آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں پانچوں سیٹے جیتے ہیں گے ہی لیکن اور اچھے مارے جن سے جیتے ہیں گے سوال یہ نہیں ہے بی جے پی کے پاس کانڈیڈیٹ ہی نہیں ہے فیز نہیں ہے دیکھیں وہ اس مقالتے میں ہے تو رہنا چاہیے وہ اپنے مقالتے میں رہے وہ تو پہلے اپنا ہی بتا دیں کون سی سیٹ پہ کس کو لڑانا چاہ رہے پہلے اپنا تو کلیئر کریں میں تو دعوے سے کہہ رہا ہوں ایک بھارتی انتہ پارٹی کا چھوٹا سا کاریکرتہ ہونے کے ناتے یا آپ کا یہ اس سرکار کا ایک منتری ہونے کے ناتے میں آج بڑے بشواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں بڑے بشواس کے ساتھ کہ پانچوں سیٹے ہم لوگ جیت رہے ہیں اور کانگریس کو تو مجھے لگتا نہیں ہے کہ پہلی بات تو ان کا آپس میں بیواد اتنا ہے کہ کس کو لڑائیں گے یہ آپس میں ہی تیہ کر لیں اس کے بعد جو چناؤ ہوتا ہے تو آپس میں ملکے ہی چناؤ لڑے اس کے بعد جو کئی اچھی استطیق میں آجائیں تو کوئی ایک سیٹ بتائیں وہ میں تو پانچوں سیٹوں کو دعویٰ کر رہا ہوں وہ ایک سیٹ پہ بتائیں کہ جہاں ان کا دعویٰ تھوڑا مجبوت ہو اس لئے وہ مقالتے میں ہے تو رہے نا آج مانے پردھان منتری جی نے جس پرکار کا دیش کو ایک وزن دیا ہے دیش کے دیشواسی کو لئے کام کیا ہے میں سمجھتا ہوں کہ دوزار چودہ ہو دوزار انیس ہو اور آنے والے دوزار چوبیس میں پھر سے مانے موڈی جی ہمارے دیش کے بہت قدعوار نیتا کے روپ میں پردھان منتری بننے والے ہیں اور یہاں کی پانچوں سیٹیں ہنڈرڈ پرسنٹ ہمارے بھارت انتہ پارٹی کی جھولی میں جانے والے ہیں آپ کہیں کانگریس میں پھوٹ ہے لیکن یہ اس پھوٹ کا احساس بی جی پی میں بھی آپ کی پارٹی میں بھی یہ گھٹ الگ الگ نظر آتے ہیں کیا یہ خود سیلف گول نہیں کرے گا ہمارے یہاں کوئی گھٹ نہیں ہے کسی پرکار کا گھٹ نہیں ہے ہمارے یہاں دیکھئے کلیکٹیو لیڈرشیپ ہے ہمارے یہاں اور ہمارے یہاں اس پرکار سے آپ دیکھئے کہ ہمارے یہاں کارکرتہ آدھارت پارٹی بھارت انتہ پارٹی ہے وششو کی سب سے بڑی پارٹی کوئی ہے تو بھارت انتہ پارٹی ہے اس کے بعد ہم لوگ نیچے اس تھانے نکائی سے لے کے پنہ پرموک ہمارے یہاں منڈل پھر جیلا جیلے کے بعد پردیس اور اس پرکار کا آج ہمارے یہاں تمام چھت پورے پردیس بھر میں ہمارے یہاں منڈل کی اکائیوں سے لے کے اور جیلے کی اکائیوں کے سب کی کارکارنی بیٹھ کے ہو رہی ہیں کانگریس تو ابھی تک اپنی پردیس کی کارکارنی گھوشت نہیں کر پائی مجھے لگتا ہے ایک سال سے اوپر ہو گیا اور ہماری نئے کارکارنی دمداری سے کام کر رہی ہے جگہ جگہ جتنے بھی ہمارے کارکارنی چاہے منڈل کی ہو جیلے کی ہو پردیس تک کی کارکارنی ہماری ہو چکی ہے تو یہ آپ اس انداز لگائی ہمارے باروں میں کتا انتر ہے راہون گاندھوی بڑے دم خم کے ساتھ باہر نکلے بھارت جوڑو یاترہ نکالی کیا لگتا اس دم کا اثر اتراکھنڈ پر پڑے گا میں تو ایک ہی بات کہہ سکتا ہوں اتراکھنڈ پر ان کے کسی دکھاوے کا اثر ہونے والا نہیں ہے جہاں یہ بھارت جوڑو کی بات کرتے ہیں اپنا دل جوڑ لیں ان کے اپنے دل آپس میں جوڑ جائیں تو میں سمجھتا ہوں ان کی یہ یاترہ کہیں نہ کہیں سارتھک ہوگی ہمارے اتراکھنڈ پر اس کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے ہمارے ماننے مکھی مندری جی بہت دمداری سے کام کر رہے ہیں ہماری سرکار بہت دمداری سے کام کر رہے ہیں اوپر سے ہمارے اوپر آشیرواد ماننے پردھان مندری جی کا ہے ایسی استطیقہ مجھے تو کہیں سے کہیں تر لگتا نہیں ہے ان کی بھارت جوڑو یاترہ کا کہیں اثر دکھے تو دکھے حالانکہ مجھے پورے دیش بھر میں کوئی اثر دکھائی دیتا نہیں ہے اور اتراخن میں ان کا کوئی اثر ہونے والا نہیں ہے کانگریس کے تھی بہت سارے آروپ ایک ساتھ لگیا انکیتہ مرکیس ماملہ ہے برتی گھوٹارہ ماملہ ہے نو جانوں پر لاتھی چارج کا ماملہ ہے جو شیوٹ کا ماملہ ہے حریدوار کا ماملہ اتنے سارے ماملے جو سب ایک کوکٹیل بنا کر کے جو ہے وہ ڈیمیج کرے گی دوہزار چوبیس میں لیکن جتنے مدے آپ نے گنایا انکیتہ بنداری کا مدہ پہلا ایک ایسا پرکن ہے جس کے اوپر مانے مکھے منتری جنہیں ترد گرتی سے کاروائے گی کل پریٹ پکڑے گئے ان کے اوپر جس پرکار سے شکنجا کسا گیا ان کے اوپر جس پرکار سے جانچ ہو رہی ہے جس پرکار سے لگاتار جو بھی کاروائیں کی گئی ہے میں سمجھتا ہوں یہ اپنے آپ نظیر بنی ہے جہاں تک آپ نے ہمارے ہاں نکل کی بات کہی ہے اب آپ دیکھیں کہ جتنی بھی گھٹنا ہے جتنے پرکڑ سامنے آئے لگاتار ان پر کڑی کاروائی کی آج ساٹھ سے زیادہ لوگ جو ہیں جیل میں اور سب سے بڑی بات کیا ہے دیکھیں اس وشیف پر کاروائی کی اور آگا ہمیں ہم کیا کرنے والے ہیں تو جہاں تک جتنے بھی پرکڑ ہمارے سامنے آئے اس میں جس پرکار سے کڑی کاروائی کی گئی جیسے میں نے کہا کہ ساٹھ سے زیادہ لوگ آج جیل میں ہیں اور اس کے اوپر نگرانی جس پرکار سے ہو رہی ہے اور اس کے آگے کہی بات کروں تو جس پرکار سے نکل عددہ دیش گڑا کانون سرکار کے دوارہ لائے گیا سرکار سے کانگریس نے اس میں اپنی بھومی کا نیوائی آج کانگریس اس میں الگ تھالگ پڑتی دکھائی دے رہی ہے اور ایسے میں وہ دو تین دن کے بعد وہ مدہ اپنے آپ بلکل سانت ہو جاتا ہے اور ہمارے ہاں جب پٹواری پرکشا کا جو اس دورہ نہ ہو نہیں تھی تو ایک لاکھ تین ہزار پرکشارتی بیٹھتے کا مطلب اس مدے سے ہٹ کے یواؤ نے کا ہاتھ ہے جسے آپ بچانے کی کوشش کر رہے ہیں کتنا سکتے ہیں اس میں دیکھیں کتنی مطلب عجیب سی بات لگتی ہے یہ گھٹنا گھٹے کو مجھے لگتا ہے کہ لگ وقت چھے مہینے سے زیادہ ہو گئے ہیں اور اس کے بعد لگا تار ایک وشیعتہ کسی وی آئی پی آج تک کسی بھی مادیم سے یہاں تک کانگریس بار بار وی آئی پی اور لگا تار جتنی بھی ایزنسیز ہیں سب اس میں کام کیے کہیں اس پرکار کی بات نہیں آئی میں نے خود صدن میں اس کا جواب دیا تھا اور اس کے باوجود آج تک وہ نام کسی بھی مادیم سے کہیں سے نہیں سامنے آیا ایسی استطیقی میں ان کو خود سمجھ جانا چاہیے کہ کھالی ایک آروپ لگانا کسی ایک بات پہ مدہ بنا کے یا اس کو جیویت رکھنے سے کوئی لاب ہونے والے نہیں اس سے اتراخن کا بھی کوئی لاب ہونے والے نہیں اس پرکن کے مادیم سے جس پرکار اتراخن کی چھوی کو ہمارے میتروں نے جو مپکشی میتر ہیں انہوں نے ہماری اتراخن کی چھوی کو دھومیل کرنے کا کام کیا میں سمجھتا اسی پرکار سے جیسے جوشی مٹھ چاردھام یاترہ ہمارے یہاں بہت بڑا ایک آرثی کی آدھار ہوتا ہے ہمارے اتراخن سمجھ نہیں میں وہ ہی کہہ رہا ہوں دیکھیں اس پہ بھی آپ دیکھئے میں بھگوان کا دھنیواد کر رہا ہوں میں سبھی کا دھنیواد کر رہا ہوں کہ ایک کوئی ایسی casualty نہیں ہوئی سرکار کی ایجنسی تورنت اس پہ گریپ ملیتی سارے کام کو جو نام چین ہماری ایجنسی جو بڑے بڑے وشش شگ ہیں وہ اس میں شامیر ہیں وہ تورنت وہاں پہ سب پرکار سروے کر رہے ہیں جانکار رہے ہیں اور اس کے بعد پورے طرح سے آج ہم لوگ چاردھام یاترہ پہ آج ہماری بیٹھک بھی مانی مکھی مدری بیٹھک بھی لی تھی اور اس بیٹھک میں سارے وش سامنے آئے جو شیمٹ بھی اس میں تھا کیونکہ جو شیمٹ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ بدری نات جانے کے لئے اہم گھاٹی جانے کے لئے یا 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 نرسیم بھگوان مدیر ہے جہاں جوتیر مٹ ہے یعنی اتنا مہتوپون اسطحل ہو ہے لیکن جس پرکار سے مانی دھامی صاحب نے ہمارے مکھی منتری جنرس پہ قدم اٹھائے کام کی پوری طرح سے اس میں اپنی جمعیواری کو نیرون کیا میں سمجھ ہوں کہ آج ہم اس چار ہم یادترہ کے لئے تیار ہیں دو ہزار چوبیس کی کیسی تصویر دیکھتے ہیں کیا تبانہ سے تیسری بار کیا ہٹرک کریں گے پردھان منتری نیردر موڈی اور بی جی پی کی سرکار کیندر میں اور پورے دیش میں آئے گی دیکھیں یہ تو مجھے ایسا لگتا ہے کہ ایسا سوال ہے جس پہ آج سبھی لوگ ایک بات کہتے ہیں کہ موڈی جی کا کوئی وکلپ نہیں ہے میں آپ اسے سوال کر لیتا ہوں بتائیں کون ہے پردھان منتری کا دوسرا دائوے دار وکلپ تو کئی کھڑ ہو ہمارے سامنے جیسے میں نے کہا بودھ سے لے پنہ پرمک سے لے چو ویس گھنٹے ہمارا کارکرتہ پورا نشتھاوان کارکرتہ دیو کارکرتہ ہمارا بھارجنت پارٹی کا وہ کارکرتہ جس کے پاس کام کرنے کی چمتہ ہے دیکھ آپ یہ تو سویکار کریں گے آج کل ہمارے دیش کے پردار نمتری کسا کارکتے پسند کرتے ہیں مجھے لگتا جتنے بچے وہاں بیٹھے تھے جتنے بچے جو بودھ ڈالنے والے جن کی عمر کے لوگ سب نے ہاتھ کھڑا کیا کہ موڈی صاحب کو بودھ ڈالنے کو تیار ہے مجھے لگتا نہیں کا انگریس یا ویپکش کا کوئی بھی نتا ان کا کوئی وکل ہو سکتا ہے اور جس پرکار دس سال میں انہوں نے ہمارے دیش کی خیاتی کو بشوش طرح پہ 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 آج پاکستان کی عرث چالے ہیں ان کے گھر میں پیجل ہے ان کے گھر میں آئیش مان کارڈ ہے جن کا جیون بدلہ ہے تو اس کا بکلب کیا ہو سکتا ہے پردھان منطری کے دنگل میں جیسے ہی سیاسی کھیل شروع ہوتا ہے سارے مدد بھی نکلتے نیتہ بھی آتے بہت شکریہ سمی دینے کے لئے اور میرے تمام سوالوں کے جواب دینے کے لئے تو یہ تھے جنہوں نے بڑی بیباقی سے میرے تمام سوالوں کا جواب دی لیکن پوری امید ہے کہ مجھ 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 میری پوری ٹیم کو دیجئے اجازت اپنا رکھے خیال دھنے والا مجھ